جی اسلام علیکم آئیم ڈاکٹر توصیف احمد آئیم این اورل اینڈ میکزلو فیشل سرجن یعنی مو جبڑے اور چہرے کا سرجن آج میں آپ کے ساتھ جس ٹاپک پر پاتھ کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے فیشل ایسیمیٹری یعنی چہرے کی دائیں اور بائیں جانب آپس میں کافی زیادہ مس میچ ہوتی ہے جس سے چہرے پر ایک تیرہ پن نمائیہ ہونے لگتا ہے فیشل ایسیمیٹری کو ہم پروڑلی دو کیٹیگریز میں ڈوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایسیمیٹری یعنی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ جو میچ نہیں کر رہی اور جو تیرہ پن محسوس ہو رہا ہے وہ سوفٹ ایشو یعنی جلد اور پٹھوں کی وجہ سے ہے یا ہارٹ ایشو یعنی جبڑے کا جو سکیلٹن ہے چہرے کا جو سکیلٹن ہے جبڑے کی ہڈی ہے اس میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں سوفٹ ایشو کے ایشوز ہو سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ پٹھے زیادہ سٹرونگ ہیں زیادہ بلکی ہیں یا فیڈ ڈپوزٹ زیادہ ہے چہرے پر یا کچھ لوگوں میں لکوے کی صورت ڈوائیڈپ ہو جاتی ہے جس سے ایسیمیٹری آ جاتی ہے اور دوسری جانب بون کے جب ایشوز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر ہوتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی رائٹ سائیڈ کی بون ٹھیک طرح سے ڈولپ نہیں ہو پائی ہوتی ہے یا لیٹر آن لائف میں کسی چوٹ کی وجہ سے ایک سائیڈ کی بون کی گروتھ رک جاتی ہے جیسے ٹی ایم جائنکیلوسیز ایک ٹرنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو کا جوائنٹ جو ہے وہ فیوز ہو جاتا ہے جام ہو جاتا ہے اس سائیڈ کی گروتھ رک جاتی ہے جبکہ دوسری طرف کی گروتھ جو ہے وہ جاری رہتی ہے اس سے رفتہ رفتہ چہرے کے اوپر ایک تیڑا پن آنے لگتا ہے اسی طرح بعض اوقات سولہ سے سترہ سال کی عمر میں اچانک without any obvious reason چہرے میں تیڑا پن آنے لگتا ہے یہ کنڈیشن کافی common ہے آج کل میں اس کے کافی پیشنٹ دیکھ رہا ہوں اس کنڈیشن کو کنڈائلر ہائپر پلییا کہا جاتا ہے کہ جبڑے کی ہڈی کا ایک سائیڈ کا انڈ جسے ہم کونڈائل کہتے ہیں وہ سائیڈ میں بڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس سائیڈ کی جبڑے کی بون بڑی ہونے لگتی ہے اور دوسری سائیڈ کی نسبت اس لیے تھوڑی جو ہے وہ دوسری طرف کو پوش ہو جاتی ہے سو فیشل اسمیٹری کی یہ مختلف وجوہات کی ایک جنرل آورویو دینے کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو بہت اچھے سے ٹریٹیبل ہیں جیسے اگر سوفٹ ایشو کے ایشوز ہیں اگر کسی کا مسل ایک سائیڈ کا سائیڈ کا بڑھا ہے تو اس مسل کے سائیڈ کو کم کیا جا سکتا ہے ایک طرف فیٹ ڈپوزٹس کم ہیں دوسری جانب کی نسبت تو بیلی سے فیٹ لے کر فیٹ کو گرافٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح اگر کسی کو لکوے کا ایشو ہو گیا اور وہ لانگ سٹینڈنگ ہے یعنی پچھلے تین چار پانچ سال سے یا پیداشی طور پر لکوہ ہے اس کو کافی اچھے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح بون کے ایشوز ہیں پیداشی طور پر ہو یا بعد میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ہو یا کسی نامعلوم وجہ سے جبڑے میں تیڑا پانچ آ رہا ہے اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اسی طرح فیشل اسمیٹری یعنی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کا میچ نہ کرنا یہ بعض اوقات کان اور ناک کے ایشوز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سائیڈ کا کان چھوٹا ہے دوسرے سائیڈ کی نسبت یا کچھ ایسے ایشوز ہیں سو یہ کاؤس سپیسیفک ٹریٹمنٹ ان کے لیے اویلیبل ہیں اور خاص طور پر اگر ایشو اتنا سنگین ہے جو کہ کسی کی سوشل لائف کو ڈسٹرپ کر رہے تو میں نے سمجھتا کہ ایسے ایشوز کو لائف لانگ ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں ایسے پچیدہ مسائل کے کافی تسلیف بخش حل موجود ہیں اور لازمی ان کے لیے میڈیکل ایڈوائز اور ٹریٹمنٹ حاصل کرنا چاہیے ابھی ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ لڑکیوں میں بہت زیادہ کنسرن کا باعث ہوتا ہے that is ڈبل چن ڈبل چن کے علاج سے پہلے اس کی وجہ پر بات کرنا بہت ضروری ہے سو مین دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈبل چن بنتی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی کے بلکل پیچھے گردن میں فیٹ کا ڈپوزٹ بہت زیادہ ہونا جس کی وجہ سے جیسے ہی چہرے کو ڈانورڈ ٹیلٹ کیا جاتا ہے تو یہ چہرے کی اور گردن کی سکن جو ہے وہ تھوڑی سی بلج آؤٹ کر جاتی ہے اور ڈبل چن کا ایمپریشن دیتی ہے دوسری جو بہت امپورٹنٹ وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چن کا بیک ورڈ پلیس ہونا یعنی ریٹروجینیا ہم اسے میڈیکل ٹام میں بولتے ہیں یعنی جو چن ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہے جس کی وجہ سے چن اور نیک میں ڈسٹنس کافی کام ہو جاتا ہے سو اس کا ٹریٹمنٹ ایفیکٹیو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ڈبل چن کی کاؤس کو ٹھیک طریقے سے ایڈنٹیفائی کیا گیا ہو یعنی اگر فیٹ ڈپوزٹ کی وجہ سے ہے تو لائپو سیکشن ایس ویری ایفیکٹیو انٹریٹنگ ڈبل چن لیکن اگر پرابلم ریٹروجینیا یعنی چن کا پیچھے پلیس ہونا تھا تو لائپو سیکشن کوئی ایفیکٹیو ریزلٹس پروڈیوس نہیں کر پائے گا اس صورت میں ضروری ہے کہ ریٹروجینیا کو ٹریٹ کیا جائے اس کے لیے ایک چھوٹا سا سرجیکل پرسیڈر ہوتا ہے جسے ایڈوانسمنٹ سلائڈنگ جینیو پلاسٹی کا آ جاتا ہے یعنی چھوٹی سی سرجری کر کے چن کو ایڈوانس کیا جاتا ہے اور یہ بہت ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے سو رائٹ ڈائیگنوسیس اور رائٹ ٹریٹمنٹ کین پروڈیوس ویری ایفیکٹیو ریزلٹس تینکیو